شملہ نگر نگم چناؤں میں چوتیس سیٹوں کے لیے اب کل ایک سو چھبیس امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے نام واپسی کے آخرے دن اٹھائیس امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لیے ہیں اور شملہ نگر نگم کے چناؤں کے لیے سولہ جون کو ووٹنگ ہونی ہے جبکہ سترہ جون کو نتیجہ آنے ہیں شملہ نگر نگم چناؤں کے لیے نامانکن کے بعد اب نام واپسی کا دور بھی ختم ہو چکا ہے اب نگم کی چونتیس سیٹوں کے لیے کل ایک سو چھبیس پرتیاشری میدان میں رہ گئے ہیں نام واپسی کی آخرے دن یعنی آٹھ جون کو کل اٹھائیس پرتیاشریوں نے اپنے نام واپس لے ہمارے ٹوینٹی ایٹ لوگوں نے ویڈراؤ کیا ہے ہر وارڈ کی جو لسٹ ہے کئی وارڈ سے کسی نے ویڈراؤ نہیں کہے کئی وارڈ سے جادوں نے ویڈراؤ کر دیا تو جو ٹوٹل نمبر آف کانڈیڈیٹس ہیں ان میں سے آپ اگر یہ نمبر ہٹھا دیں تو آپ کو پتہ چل دائے گا ٹوٹل ہمارے کانڈیڈیٹس تھے 154 مائنس آپ 28 کانڈیڈیٹس کریں گے تو آپ کے 126 کانڈیڈیٹس ابھی بھی فریمے ہیں شملہ اسثت اپایوکت کاریالے میں نام واپسی کے بعد پرشاسم نے انتیم سوچی جاری کر دی ہے اس کے ساتھ ہی پرتیاشریوں کو چناؤچن نے بھی نرگت کر دیے گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو بھی لسٹ فائنلائز ہوئی ہے سیمبلز بھی الوٹ ہو گئے ہیں سیمبلز الوٹ کرنے کے بعد اب سب سے پہلا چیلنج ہمارے لیا ہے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کروانا آج ہم آرڈر دے دیں گے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے ایک بار جب بیلٹ پیپرز چھپکے آ جائیں گے پھر ایوی ایمز کی تیاری کرنی ہوگی ہے یہ ایک پروسس ہے جو ساتھ ساتھ میں چلے گا اب شکروبار سے پرتیاشکی گھر گھر جا کر چناؤ پر چار مجھوٹیں گے آپ کو یاد دلا دیں کہ سیمبلز نگر نگم کے لیے سولہ جون کو ووٹنگ ہو نی ہے جبکہ سترہ جون کو مدگرانا کے ساتھ ہی پرنام بھی گھوشت کر دیے جائیں گے لیلت شرما زی میڈیا سیمبلز ماشر کے پورو مکھے منتری پریم کمار دھومل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس باہر کے نگر نگم چناؤوں میں بیجے پی تحاس رکھ جائے گی اور ساتھ ہی انہوں نے ویر بھدر سرکار پر بھی جم کر سیاسی حملہ بولا نگم چناؤ کو لے کر رازدھانی کی سیاست لگاتار گرمائی ہوئی ہے ہر پارٹی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اس بیچ سوبے کے پورو سی ایم پریم کمار دھومل نے نگم میں میر اور ڈپٹی میر پر دعویداری جتاتے ہوئے کہا کہ اب کی بار بیجے پی یہاں اتحاس لکھے گی ساتھ شملا نگر نگم کے چناؤں میں ہمارے امیدوار جیتیں گے اور میر اور ڈپٹی میر دونوں بھارتی جنتا پارٹی کے بنیں گے وہی بیجے پی نتاؤ کے کانگریس میں شامل ہونے کے مکھے منتری ویر بھدر سنگھ کے دعویے پر چھٹکی لیتے ہوئے پورو سی ایم پریم کمار دھومل نے کہا کہ ویر بھدر سنگھ کو اپنے دل کی چنتہ ستا رہی ہے اب مکھے منتری کس پہ ٹپڑی کر رہے تھے مجھے لگتا ہوں اپنے دل کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ جو ان کی پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں ان کا وہاں کوئی مہت تو نہیں ہوگا راجنی ٹیم میں لوگ سمیش میں پر بیچار دھارہ سے پروابیت ہو کر اپنے دل بدل لیتے ہیں وہی راستے راجمارگوں کی کنارے لگائے جا رہے دنگوں میں بھی پریم کمار دھومل نے دھاندلی کی آروپ لگائے ہیں دھومل نے اس مددے پر سرکار سے جانچ کی مانگ کی ہے اروندر سنگھ زی میڈیا ہمیرپور شملا لگر نگم کے چناب ہونے والے ہیں سولہ تاریک کو ووٹنگ ہوگی چوٹس سیٹوں کے لیے اب کل جو ہے ایک سو چھبیس امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے ناں واپسی کے آخری دن اٹھائیس امیدواروں نے اپنے نام جو ہے وہ واپس لے لیے ہیں اور کل ایک سو چھبیس امیدوار ہیں اب جو چنابی میدان میں اور شملا نگر نگم کی چناب کے لیے ووٹنگ کا دن جو تیہ ہوا ہے وہ سولہ جون ہے جبکہ سترہ جون کو نتیجے آئیں گے زیادہ جانکاری کے لیے ایسی میڈیا سوادہ تھا لالت شرما ہمارے ساتھ شملا سے جو چکے ہیں لالت تو کل ایک سو چھبیس امیدوار اور جیت کے دعاو کے بیچ کتنی تیاریاں بلکل اگر بات کریں کیونکہ جس طرح سے نگر نگم چناب کا بگل بچ چکا ہے اور جو پرتیاشی ہے اب بلکل پوری طرح سے تیار ہے سولہ تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے سترہ تاریخ کو پرنام نکلنے ہیں اور اگر بات کریں ایک سو چھبیس پرتیاشی ہے وہ میدان میں ہے کل لاس دن تھا نام آنکن واپس لینے کا اور کل اٹھائیس جو پرتیاشی ہے انہوں نے اپنے نام واپس لی ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں لگاتار جس طرح سے نگر نگم چناب کی تیاریاں ہو رہی ہے جو پرتیاشی ہے یا پارٹیاں ہیں پرزور کوشش کر رہی ہے چناب کو جیتنے کے لیے اور جس طرح سے بھاچپا ہے بھاچپا نے چونتیس کے چونتیس وارٹ پہ اپنے امیدواروں کو اتارا ہے اس کے لئے بات کریں کانگریس ہے کانگریس نے بھی بعد میں یوٹن لیتے ہوئے چونتیس کے چونتیس امیدوار میدان میں اتارے وہیں اگر بات کریں کمیونسٹ پارٹی ہے انہوں نے بھی اپنی امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں اس بار کا جو مقابلہ کافی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں کیونکہ سال انت میں چناب ہونے ہیں تو ان چنابوں کو ایک طرح سے سیمی فائنل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا اس کے لئے اگر بات کریں جس طرح سے لگاتار چناب نزدیک آ رہے ہیں جو بڑے نیتا ہے بھاجپا کے ہو یا پھر کانگریس کے ہو لگاتار واش پر گھوم رہے ہیں کیمپیننگ کر رہے ہیں اور جو کیمپیننگ کا دور ہے جو پرچار کا دور ہے وہ بھی لگاتار تیز ہوتا جا رہا ہے جی بلکل پرچار تو رہے ہیں لیکن اسے پیچھ للے دعوے بھی ضرور کیے جا رہے ہیں جیت کے اور پورا مکہ منتری پیم کمار دھومل جو ہے کافی آشوست لگ رہے ہیں اور کانفیڈنٹ بھی لگ رہے ہیں کہ جیت اس بار انہی کیوں گی بلکل اندر بات کریں کیونکہ جس طرح سے جو نگہ نگم کے چناب ہے کہیں نا کہیں جو بھاجپا ہے بھاجپا اپنی ہوا بنا رہی ہے اور لگاتار جو چونتیس وارڈ پہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو امیدواروں کی جللسٹ ہے وہ پیش کی تھی اس کے علاوہ بات کریں جس طرح سے پہلے کانگریس کے بیچ کھیستان چل رہی تھی پردیشہ دیاکشہ سکھیندر سنگھ سکھو ہو گئے یا پھر مکہ منتری ویرو بھدر سنگھ کے بیچ تو کافی سمیں لگ گیا امیدواروں کے نام کو پبلک امیش لانے کا لیکن بات کریں کیونکہ جس طرح سے جو مدد ہے مددوں کی بات کریں پانی کی سمسیہ ہو یا پھر سڑکوں کی سمسیہ ہو یا پھر کڑے کی سمسیہ ہو ان تمام ایشیوز کو لے کر جتے بھی پرتیاشی ہو میدان پہ اترے اور کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں کیونکہ کل جگت پرکاش نڈہ ہے وہ ملیانہ وارڈ میں پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے کیمپیننگ کی تھی وہاں پر اگر ہم بات کریں جو بھاچپا کے مکھے پروکتہ ہے راجی بندلے وہ لگاتار کیمپیننگ کر رہے یعنی کئی نہ کئی اگر ہم بات کریں بھاچپا کے جو بڑے نیتہ ہے شیش نیتیتو ہے کئی نہ کئی کیمپیننگ میں پردور کوشش کر رہے ہیں تو کئی نہ کئی میں بات کروں میں اندر یہ والا مقابلہ ہے بھاچپا اس پر کوئی کسن نہیں جھوننا چاہ رہی ہے جی بلکل اندر بلکل اندر کیونکہ جس طرح سے نگا نگم چناب ہے ان چنابوں کو بلکل بھی حلقے سے لینے کی کوشش نہیں کی جاری ہے اور ان چنابوں ایک طرح سے سمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بات کریں کیونکہ تھوڑے دن پہلے عمید شاہ یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے بھی نگا نگم چناب کے لیے ایک طرح سے کہا تھا کہ ان چنابوں کو جیت کر کہیں نہ کہیں جو بھاچپا ہے وہ آگے کے لیے اپنی جو پلاننگ ہے وہ ایک طرح سے لوگوں کے بھی دکھائے گی اس کے علاوہ بات کریں آج جگت پرکاش نڈہ ہے وہ پارٹی ورکرس کے ساتھ بھی باتچیت کریں گے اس کے علاوہ ڈھائی بجے کے قریب پریس سے بھی روبرو ہوں گے اور سٹریٹیجی بتائیں گے کہ پلاننگ کریں گے بتائیں گے کہ کس طرح سے نگا نگم چنابوں میں کیا پلاننگ کرنی ہے کس طرح سے جیت حاصل کرنی ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں آج کی جو پریس وارتہ ہونے جا رہی ہے کہیں نہ کہیں جو چار مہینوں کے بعد ہمارچل میں چناب ہونے ہیں اس کو لے کر بھی پلاننگ کی جائے گی کہ کن ایشیوز کو لے کر کن اجنڈاز کو لے کر عام پبلک کے بھی جانا اور کن مددوں کو لے کر پانگرس پارٹی کو گینا ہے تو ان تمام چیزوں کو لے کر آج پریس وارتہ ہو گئے لیکن کس طور پر اگر ہم بات کریں فیلال جو مین فوکس ابھی رہنے والا ہے وہ نگر نگم چناب کو لے کری رہنے والا ہے جی ہے بلکل اللہ بھاپا شکریہ اللہ لیت آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے